بخاری میں حدیث ہیں محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ بولے کہ اب وہ الفاظ امام بخاری نے نکل نہیں کیے امام بخاری کی ایک شرافت ہے وہ چاند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں لیکن ظہرہ ذہین لوگ تو پچھان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں ہاں ابن حنفیہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے ان کے الفاظ امام بخاری نے نکل کیا اور حدیث ٹارڈ وہاں سے کی ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے وہ فکی دے رہے تھے نا کسی کو تو ظاہرہ وہ اسی بات میں فکی دے رہے ہوں گے کہ بھی تیرہ اببہ جڑے نا اوہ حضرت عثمان نے مخالفی نہیں شامل سی اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جب ہی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا اب یہ الفاظ بخاری میں اور پھر وہ آگے مومن انفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنوں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی لکھیوی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنوں کو یہ رسول اللہ کی لکھیوی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں یہ دیس بخاری میں ہے یہ کوئی کانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھیوی یہ بخاری شریف ہے کم از کم دو دو رکھ تو آئے ہیں اس کے بخاری میں میں نے کربلا رسیچ پیپر میں یہ دیس بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں اب مومن انفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڑ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے اس تحریر کی لکھوائی بھی تحریر ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے لیکن اس طرح کا اٹیچوڈ اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا اس لیے مومن انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا اچھا آپ سنیوں کو بتا یہ سیدھی سیدھی یہ دیس جو ہے وہ ایک چار شیٹ بن جائے گی تو انہوں نے بریکن میں بتا کیا لکھا ہے عثمان کے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں میرے پاس پہلے ہی موجود ہے اندازہ کرو اے کونوں بھی چھپایا ہے اب اگر کسی کو بخاری شیف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخاری سی طرح ہی نکالے گا نا خیر وہ لیکن حدیث کی الفاظ اس کی فاضد کر رہے ہیں نا کہ مومن انفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی وہ ایسے ہی واپس کیتی تھی ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے گھسہ کھانا ہے پتہ نہیں سعودی علی نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مزے نویز تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آکے بتایا کہ ابا جی یہ عزت عثمان نے واپس کر دی ہے تو حضرت علی نے کوئی گھسہ نہیں کھایا انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے یہاں پہ عدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس سوالے سے گریجولی ناجل بلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے وہ کمال کی نصیتیں ہیں وہ پڑھنے والی ہیں اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے کہ عثمان تیرہ سٹیٹس پہلے دو خلفہ والا نہیں ہے کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے سیدنا عثمان کا دامادے رسول ہونا ناجل بلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے اسی نصیت کے اندر جو ان کا خطبہ کہلیں یا مکتوب کہلیں تو حضرت علی عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفہ سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے تو یہ جو تمہاری شکایتیں ہیں تمہارے گورنوں کی آتی ہیں تمہارے پاس ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشیوز کو ریزالف کرو کرتے بھی تھے بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا اقبہ ابن ابھی معید کا بیٹا ولید بن اقبہ اس نے شراب پی کے فجر کی چار فرض پڑھا دیئے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے عثمان علیہ چپٹر میں ہے بخاری کے اندر اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چپٹر میں ہے اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تُو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا حالانکہ پہلے ہی انہیں دو فالتو پڑھائی ہیں سب پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک ادھر کوئی سوٹ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آگے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا موں زونگنا شروع کر دیا ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کوئی لگ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا یہ تو آج اکمرانی کا کونسیپٹ ہے ادھر تو خلیفہ المسلمین بھی اکاؤنٹبل ہوتا تھا عوام کو تو گورنر تو شاید کوئی نہیں تو جب وہ سنگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی لوگوں نے پتا چال گیا جناب کہ یہ تو شراب پیئے انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ شریف کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ عزت عثمان کو خط بجوا دیا کہ یہ اپنا توفہ واپس قبول کریں جو آپ نے اپنے مسلط کیا تھا اور یہاں سے منیجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈسین کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر اٹھا رہی ہے خود ہی عدالت لگا کے اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا عزت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا خیر جب وہاں پہنچا تو عزت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیمہ گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا تو تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا دربار لگایا گیا عزت علی چیف جسٹس تھے عزت علی کو عزت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے تو عزت علی نے حسن بن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور چالیس کوڑے لگاؤ اسے تو عزت علی نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے یعنی عزت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورننی کے عودے پہ لگایا ہوا ہے باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے بھی تے تو نہیں تھے لیکن ظاہر ہے ایک رشتداری تو وہ نبھا رہے تھے تو اب کڑوی بھی یہی چکھیں کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تاثب بہت زیادہ تھا بنو میہ بنو حاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بیسن سے پہلے سے تھی ان کا آپس کا جیلیسی فیکٹر تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو عزت علی نے اس کا گبورہ نہیں مانا عزت حسن ماں سے چلے گئے باپ کی بات نہیں مانی آپ اندازہ کریں اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کتنا ان گورنوں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی مسلم شیف کے الفاظ ہیں پھر عزت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر جو بتیجہ بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ عزت جعفر کی وفات کے بعد عزت ابو بکر نے شادی کی تھی اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے اور وہ بھی عزت علی کے زیرے کفالت تھے یہ دو بیٹے تھے بڑے لادلے محمد ابی بکر اور عبداللہ ابن جعفر جو والدہ کی طرف سے تھے اور عبداللہ ابن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی عزت علی نے وہ دماد بھی بنے بعد میں تو کب عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے جب چالیس ہوئے تو انہوں نے کہا بس چالیس ٹھیک ہے رسول اللہ چالیس لگواتے تھے عزت ابو بکر بھی چالیس عزت عمر نے ایسی کر دیئے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عزت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی احض کمپیرٹو عزت ابو بکر کے دور کے مالہ آگیا تھا کام کرنے کو کوئی نہیں تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا تو عزت عمر نے اس کی سزا تازیراً عزت علی کے مشہنے سے بڑھا کے اسی کوڑے کر دی وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی جو کسی عورت کے اوپر تعمت لگائے اس کی سزا اسی کوڑے ہے سور نور میں تو عزت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پر تعمت ہی لگاتا ہے اسے پتا تو ہوتا ہے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو اسی کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی یہاں پہ بھی عزت علی نے اسی کوڑے لگوا سکتے تھے عزت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لیکن کہا بس چالیس بہت ہیں معافی کر دی بالوں نے کہا نہیں چالیس ہی ٹھیک ہے مجھے دونوں پسند ہیں اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے بسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنوں کی ورے سے بگڑا جس کی ورے سے عزت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے